ماجد علی بیشتر مسافر خصوصی پروازوں کے ذریعے امرات منتقل جلال آباد میں طالبان نے پاکستانی کونسل خانے کے ساتھ لگی خاردار تاروں کو ہٹا دیا پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا ایف ای ٹی ایف کا پاکستان کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس جمعیرات کو طلب سرکاری ملازمین اب سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے قابل ائرپورٹ پر دوبارہ راکٹوں سے حملہ امریکی حکام کی تصدیق پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الیف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولئے گا ناظرین اپنی آرہ کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لاس میں کیجئے گا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف طالبان نے امریکہ اور برطانی اسمیت سو سے زائد ممالک کو یقین دہانی کروائی ہے کہ ائر ملکی اور افغان شہریوں کو 31 اگست کے بعد بھی افغانستان چھوڑنے کی اجازت دی جائے گی امریکہ میں قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون کا کہنا ہے کہ طالبان نے انہیں یقین دہانی کروائی ہے کہ دستاویز رکھنے والوں کے انخلاب میں رکاوٹ نہیں ہوگی جیک سیلون کا کہنا تھا کہ مقصوص افغان بشندوں کی دستاویزات کی تیاری کا عمل جاری رہے گا خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ معاہدہ منگل کے دن کے بعد بھی قائم رہے گا جب امریکہ اپنے آخری فوجیوں کو بھی افغانستان سے نکاح لے گا امریکی وزارت خارجہ انتھونی بلینکن کا کہنا ہے کہ قریب تین سو امریکی شہری اب بھی افغانستان میں موجود ہیں جنہیں وطن واپسی کا انتظار ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہم اب تین سو یا اس سے کم امریکیوں پر پہنچ گئے ہیں جو گراؤنڈ پر ہیں اور اس وقت بھی کام کر رہے ہیں تاکہ باقیوں کی واپسی ممکن ہو سکے بلینکن کا مزید کہنا تھا کہ کچھ امریکیوں نے فیصلہ کیا ہے کہ طلبان کی 31 اگست کی ڈیڈ لائن کے بعد بھی وہ وہاں موجود رہیں گے لیکن وہ افغانستان میں پھنسنے والے نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے پاس ان کی واپسی کا بھی راستہ موجود ہے یاد رہے کہ 31 اگست کو افغانستان سے امریکیوں اور اتحادیوں کی فوج سمیت غیر ملکی شہریوں کے انخلاقی ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی اس سے پہلے افغان طلبان کے ترجمان سہیر شہین کا اعلان تھا کہ افغانستان میں موجود غیر ملکی فوجیوں کے انخلاقی تاریخ میں توسیر نہیں ہوگی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان کے معاملے پر اقوام متحدہ کا ہنگام اجلاس آج ہوگا فرانسیسی صدر کا کہنا ہے کہ فرانس اور برطانی کی جانب سے کابل میں سیف زون بنانے کی قرارداد پیش کی جائے گی تاکہ وہ افراد جو افغانستان سے نکلنا چاہے وہ آسانی باہر جا سکیں صدر میکرون کا کہنا ہے کہ فرانس نے طلبان کے ساتھ بات چیز شروع کر دی ہے کہ مزید انخلاق کیسے آگے بڑھ سکتا ہے ہم نے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ ایک ایسا حل ہے جو ہم نے پہلے دوسرے آپشن میں استعمال کیا ہے جس میں ایک ایسا زون بنانا شامل ہوگا جو لوگوں کو اس ہوائی اڈے پر آنے کی اجازت دے ہم برطانیوں اور جرمنی کے ساتھ مل کر یہ تجاویز اقواب مصیدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کریں گے فرانسیسی صدر نے مزید کہا ہے کہ افغانستان سے لوگوں کے انخلاق کے معاملے پر طلبان سے بات چیز جاری ہے لیکن اس کا مطلب انہیں تسلیم کرنا نہیں طلبان کو انسان حقوق کی پاسداری کرنا ہوگی اور دہشتگردی کی مضمت کرنی ہوگی فرانس میں افغانستان سے تین ہزار لوگوں کو نکال کر اپنا انخلاق کا مشن مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے تاہم صدر میں اکرون کے مطابق اب بھی سینکڑوں یا ہزاروں لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جنہیں نکالا جانا ضروری ہے دوسری جانب قوام مدھیدہ نے بین الاقوامی برہدری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان کی حمایت جاری رکھیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان سے اسلام آباد منتقل کیے گئے بیشتر مسافروں کو دو خصوصی پروازوں کے ذریعے وفاقی در الحکومت اسلام آباد سے متحدہ عرب امرات منتقل کر دیا گیا ہے سیول ایوییشن ذرائع کے مطابق ان غیر ملکیوں کو امریکی ائر فورس کی خصوصی پرواز کے ذریعے یو اے ای میں واقعہ امریکی ائر بیس پہنچا دیا گیا ذرائع کا بتانا ہے کہ اسلام آباد سے روانہ ہونے والی دونوں خصوصی پروازیں ایر بیس پہنچی تھی اس طرح رات گئے اسلام آباد سے روانہ ہونے والی امریکی ائر فورس کی دوسری پرواز نے آج صبح ایر بیس پر لینڈ کیا واضح رہے کہ گزشتہ چار روز کے دوران امریکی ائر فورس کی کم از کم پانچ پروازوں کے ذریعے افغانستان سے ان اخلاق کے مسافروں کو اسلام آباد لایا گیا تھا جبکہ ان مسافروں میں امریکی فوجی بھی شامل تھے دوسری جانب کل بروز منگر رات بارہ بجے افغانستان سے امریکہ اور اتحادی افواج کی نخلاقی مدد ختم ہو جائے گی خیار رہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے نخلاقی مدد ختم ہونے سے قبل مزید مسافر پاکستان لائے جائیں گے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان کے شہر جلال آباد میں طالبان حکام نے پاکستانی کونسل خانے کا دورہ کیا اور کونسل خانے کے ساتھ لگے خاردار تاروں کو ہٹا دیا ریپورٹ کے مطابق طالبان حکام نے مقامی افراد کی مدد سے کونسل خانے کے ساتھ لگے خاردار تاروں کو ہٹا دیا اور رکافٹوں کو دور کرنے کے لیے مشینری کی بھی مدد لی مقامی افراد کا کہنا ہے کہ مشکلات اور رکافٹیں ختم ہو گئے ہیں اور پاکستانی کونسل خانہ ویزا حاصل کرنے میں بہت مدد کر رہا ہے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی وزیر دفاع کے پاکستان پر دیشت گردی سے متعلق الزامات بے بنیاد ہیں ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارت کی ریاستی سرپرستی میں پاکستان کے خلاف تقریب کاری کے ثبوت بین الاقوامی برادری سے شیر کیے ہیں بھارت دیشت گردی کو ریاستی پولیسی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت جوہر ٹاؤن لاہور اور تاسود دیشت گرد حملوں میں ملوث رہا ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے اور پاکستان غیر ذمہ دارانہ بھارتی روئیے کے باوجود کھٹے میں امن چاہتا ہے امن کی خواہش کے باوجود پاکستان بھارت کے کسی بھی جارہانہ منصوبے کا بھرپور جواب دے گا خبر کے اگلی حصے میں بات کرتے ہیں ایف ای ٹی ایف نے ٹیرر فینینسنگ اور منی لانڈنگ کے خلاف پاکستان کی جانے سے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے دو ستمبر بروز جمعیرات اجلاس طلب کر لیا جس میں پاکستان کی جانے سے زیمن میں کرائی گئی یقین دہانیوں پر عمل درامت کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں ٹیرر فینینسنگ کے ستائیسویں پوائنٹ اور انٹی منی لانڈنگ کے پلان آف ایکشن پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا مصدقل ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ایف ای ٹی ایف کے ایشیا پیسیفک جوائنٹ گروپ کے دس ممالکہ ویرچل اجلاس دو ستمبر کو طلب کیا گیا ہے جس میں پاکستان کی طرف سے جامعہ کردہ پراغرس ریپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا ٹیرر فینینسنگ پلان آف ایکشن کے ستائیسویں یعنی آخری پوائنٹ پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سرکاری ملازمین اب سماجی رابطوں کے لیے سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے کیونکہ وفاقی حکومت نے ان پر سخت پابندی آئیت کر دی اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کی جانی سے جاری نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین آئندہ سے کوئی بھی اپلیکیشن استعمال نہیں کر سکے گا ان میں ٹویٹر وارس ایپ اور انسٹاگرام سمیت دیگر اپلیکیشن بھی شامل ہیں تمام سرکاری ملازمین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ایک یا زائد ہدایت کی خلاف ورزی پر سرکاری ملازمین کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اس سسلے میں اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کی جانی سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام سرکاری دستاویزات اور معلومات لیک ہونے کے ڈر سے اٹھایا گیا ہے نوٹفکیشن میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کو گورمنٹس سرونٹس رول انیس سو ستاسٹھ ماننے کا بھی حکم دیا گیا ہے جس کے مطابق سرکاری ملازمین اپنی رائی یا کسی بھی قسم کی بیان بازی نہیں کر سکتا خبر کی اگلی اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں امریکی فوج کے انخلاق کی ڈیڈ لائن قریب آتے ہیں یہ فغانستان کے حالات خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا کابل ہوای اڈے پر مزید راکٹوں سے حملہ ہوا ہے حکام نے درشدگرد حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان تمام راکٹوں کو ڈیفنس سسٹم نے تباہ کر دیا امریکی خبرسائیدارے سی این این کے مطابق کابل ہوای اڈے پر امریکہ کی جانب سے ڈیفنس سسٹم نصب کیا گیا ہے جس کی مدد سے کسی بھی مزالیا راکٹ حملے کو ناکام بنایا جا سکتا ہے خالیا راکٹوں کے حملوں کو بھی اسی کے ساتھ ہی کامیابی کے ساتھ تباہ کیا گیا امریکی حکام کی جانب سے جاری بھیان میں کہا گیا ہے کہ ان حملوں میں کسی جانب نقصان کی اطلاعات نہیں ملیں یہ صورتحال کے پیش نظر کابل ہوای اڈے کی سیکیورٹی کو مزید سخت کرتے ہوئے الٹ جاری کر دیا گیا ہے جی تو ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ عنہ کے بان